امران خان بغاوت کے ملزم کے دفاع میں آگئے شہباز گل سے ملنے کے لیے پہنچے لیکن ملاقات نہ ہو سکی کل ریلی کا اعلان کر دیا بولے شہباز گل پر ٹورچر ہو سکتا ہے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے کیا یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی سنگین الزام لگایا کہ گل کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا شہباز گل کو توڑنے کے لیے زلیل کیا گیا اسلام آباد پولیس نے تشدد نہیں کیا تو پھر کس نے مارا اتنا بھیانک تشدد کون کر سکتا ہے یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے ذمہ داروں کا پتہ لگا کر انصاف کے کٹہرے ملائیں گے روتے پیٹتے گرتے پڑتے لمبی سانسیں بھرتے خانستے خانستے شہباز گل ویل چیئر پر عدالت پہنچے میڈیکل بود اور پولیس نے مکمل فٹ قرار دیا گل اور وکلا کا ریپورٹ سچ ماننے سے انکار گل کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ مزید جسمانی ریمانڈ پر دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے عدالت نے ملزم کا آٹھ روز کا ریمانڈ لینے کی درخواست مسترد کر دی پیر تک شہباز گل کی میڈیکل ریپورٹ دوبارہ طلب فوجی قیادت کے خلاف اکسانے کا ملزم دوبارہ پنس ہسپتال پہنچا دیا گیا امران خان کو الیکشن کمیشن پر الزام تراشی مہنگی پڑ گئی الیکشن کمیشن نے ادارے کی توہین پر امران خان کو نوٹس جاری کر دیا تیس اگست کو ذاتی حیثیت یا بزریا وکیل پیش ہونے کی ہدایت اسد عمر اور فواہ چودری کو بھی توہین ایلیکشن کمیشن کا نوٹس جاری شہباز گل کی گرفتاری پر پنجاب کا جوابی بار نونلی کے بارہ رہنماوں کے گھروں پر چھاپے پولس کو اتاولہ تادر، رانہ مشود، سیف کھوکر اور سردار عویس لگاری کی تلاش مرزا جابیت، پیر خزر حیات، راجہ سغیر احمد، عبد الرعوف، پیر اشرف رسول، بلال فاروق کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے ابھی تک کوئی رہنما پولس کے ہاتھ نہ آیا پی ٹی آئے ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات ایف آئیے نے امران خان کا مواقف مسترد کر دیا ایف آئیے کا جواب کے لیے دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ تین بار نوٹس کے بعد وارنٹ جاری ہوں گے ایف آئیے نے تحریک انصاف کی مجید پانس کمپنیوں کا بھی سراغ لگا لیا امران خان نے نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا ایکس وائے زی کیا لگا رکھا ہے؟ نام بتاؤ کس نے کہا؟ اب جواب آنا چاہیے الزام نہیں آنا چاہیے امران خان کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے متعلق ایجنسیاں بریپنگ دیتی تھی جرت ہے تو بتائیں کہ کون سا بندہ ریپورٹس دیتا تھا؟ وزیر اطلاعات مریم وارنگزیب کی امران خان پر سخت تنقید کہا امران خان نے تمام اداروں کو متنازہ بنا دیا ہے جب کوئی سوال پوچھا جائے وہ جواب نہیں دیتے اب وہ فوج کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بار بار جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جی آپ بداخلت کریں سیاسی عمل میں آپ حکومت کو گھر بیجیں کس قانون کے تحت؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہ آئین سے معورہ کام کریں؟ امران خان نے اداروں کے خلاف محاس کھول رکھا ہے بار بار فوج کو معورہ آئین اقدامات کی دعوت دے رہے ہیں کمر زمان کائرہ کا پارہ ہائے بولے امران خان کے آئینوں قانون کے ساتھ کھلوار کیا اپنے جھوٹے بیانیاں کو مذہبی تس دینے کی کوشش کی امران دور میں لوگوں کو پہلے پکڑا جاتا تھا پھر الزام لگایا جاتا تھا کال امران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جو جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات قوم نہیں مانیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا اس بورڈ نے ایک ریپورٹ جاری کی آپ اپنے جرائے سے پتہ کر لیں اس ریپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پیمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا اور وہ ریپورٹ بھی بدل دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایک ریپورٹ آئی تو کیا میڈیکل بورڈ نہیں بنا ہے جسٹس گل حسن اور انگزیب کا استفسار وکیل بابا روان بولے میڈیکل بورڈ میں شامل کچھ ڈاکٹرز کی بعض بیماریوں میں ایکسپورٹیز ہی نہیں ہیں پیمز کے طبی بورڈ نے شہباز گل کو تندرست قرار دیا تھا شہباز گل کے معاملے پر پی ٹی آئی ارکان کا سینٹ میں شور شرابہ شہمن کے ڈائس کا گھراو کر کے تشدد نامنظور کے نعرے لگائے شہزاد وسیم نے دعویٰ کیا کہ شہباز گل کی سانس کی نالیاں سکڑی ہوئی تھی شہباز گل ٹیسٹ کیس ہے ان کی صحیح تشریشناک ہے شہری رحمان نے جواب دیا اگر شہباز گل پر تشدد ہوا تو اس کی تحقیقات ہوں ناب ترمیم کے خلاف امران خان کی درخواست پر سمات امران خان کے وکیل نے تحریری جواب جمع کرانے کے لئے وقت مانگ لیا دورانے سمات چیف جسٹس نے کہا عدالت سیاسی مداخلت سے گریز کرے گی ترمیم اعتصاب کے عمل سے مزاق ہوئی تو بنیادی حقوق کی خلاب برسی ہوگی فوجداری مقدمات کی تحقیقات میں مداخلت پر اس کو نوٹس لیا تھا ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ لے کر صرف دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات چلتے ہیں یا نہیں آئین کے تحت چلنے والے داروں کو سموچ کریں گے سمات یک ستمبر تک مقدمت سندھ میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں انفراسٹرکچر اور فصلوں کو شدید نقصان ہوا جانی اور مالی نقصان کا ازالہ کریں گے سبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں ہیدراباد جامشورو دادو ملیر امرکوٹ مٹھیاری بدین تھٹھا سجاول زیادہ متاثر ہوئے ڈپٹی کمیشنرز کو امدادی کاروائی کے لیے تیس تیس لاکھ روپے جاری کر دیئے مرکزی بینک کو چار ماہ بعد سربرہ مل گیا جمیل احمد پانچ سال کے لیے گورنر سٹیٹ بینک تائنہ جمیل احمد اس سے قبل ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کے فرائے سے انجام دے رہے تھے نوٹفیکیشن جاری جمیل احمد نے بطور ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک بینکوں کی ڈیجیٹالائزیشن کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا پاکستان میں انٹرنیٹ سیویسز مکمل طور پر بہار پی ٹی اے کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش کا باعث بننے والی خرابی دور کر دی گئی انٹرنیٹ سیویسز کو معمول کے مطابق بحال کر دیا گیا لندن میں انڈر گراؤن ٹرینوں کے عملے کی ہرطال بیشتر علاقوں میں بس سیرویس بھی محتل شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا موسیقی